موسیقی جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نومر کلیچر اوپ الکین آج ہم دیکھیں گے الکین کو نام کیسے دیا جاتا ہے الکین کے ساتھ ہم الکائن کو بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ الکائن کو نام کیسے دیا جاتا ہے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے الکین اور الکائن کیا ہوتے ہیں اگر ہائیڈرو کاربن یعنی ایسے کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروچن پر مشمی ہوتے ہیں ان میں کاربن ٹو کاربن کاربن ٹو کاربن دبل بانڈ آ جائے تو ایسے کمپاؤنڈ کو آپ الکین کا نام دیتے ہیں کم سے کم ایک دبل بانڈ کا ہونا لازمی ہے الکین کے اندر اسی طرح اگر کاربن ٹو کاربن کرپل بانڈ آ جائے تو اس کو الکائن کہا جاتا ہے اگر کاربن ٹو کاربن سارے بانڈ سنگل ہو تو اس کو ہم الکین کہتے ہیں الکین الکین کے اندر پر اے این ای آتا ہے الکائن کے اندر پر وای این ای آتا ہے اور الکین کے اندر پر ای این ای آتا ہے یہ آپ کے یاد رکھنا ہے کہ اگر کاربن ٹو کاربن سنگل بانڈ ہے سارے تو ان کے اندر پر اے این ای آئے گا اگر کاربن تو کاربن کہیں ایک پریپل بانڈ آگیا ہے تو وہاں پہ ہم وائ این ای لگائیں گے اگر کاربن تو کاربن ڈبل بانڈ آگیا ہے کہیں پہ تو پھر ہم اس کو نام دیں گے این ای مثال کے طور پہ دیکھیں یہ کمپاؤن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تین کاربن پر مشکلی ہے کمپاؤن ایک اسی طرح یہاں پہ تین کاربن پر مشکلی ہے دوسرا کمپاؤن اسی طرح یہاں پہ تین کارکن پر مشکلیت جیسا کم پاؤں اگر ہم یہاں پہ سارے کے سارے بانڈ سنگل کر دیتے ہیں کوئی ڈبل بانڈ نہیں لگاتے کوئی ڈریپل بانڈ نہیں لگاتے تو اس کو نام دیا جائے گا پروپین کا پروپین اس کے انڈ پہ اے این ای آئے گا اسی طرح اگر آپ کہیں بیچ میں ایک یہاں پہ ڈبل بانڈ لگا دیتے ہیں اس کو ہم نام دیں گے پھر اس کو اس کو نام دیں گے پروپین کا اگر کہیں ایک ڈبل بانڈ آ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے پروپین اسی طرح یہ دیکھیں تیسرا کمپاؤن اس میں بھی تین ہی کاربن لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک ڈریپل بانڈ لگا ہوا ہے جب ڈریپل بانڈ آ جاتا ہے تو اس کو پھر نام دیا جاتا ہے پروپین کا یہاں نام دیں گے اس کو پروپین سنگل بانڈ والے کو پروپین ڈبل بانڈ والے کو پروپین ٹرپل بانڈ والے کو پروپائنٹ آج ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ آئیو کی ایسی سسٹم کے تحت یہ الکین اور الکائن کو نام کیسے دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے ڈبل بانڈ یعنی کہ الکین کو نام دینے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن میں ڈبل بانڈ پائے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لونگیسٹ کانٹینس چین آفنی سیلیکٹ کرنی ہے وہ چین سیلیکٹ کرنی ہے جس کے اندر ڈبل بانڈ پائے جائے گا وہ کانٹینس چین آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جس کے اندر ڈبل بانڈ پائے جائے گا ڈبل بانڈ کے نور کوئی دوسری چین آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنی جب آپ نام کس کو دے رہے ہوتے ہیں جب آپ نام دیتے ہیں الکین کو مثال کے طور پر دیکھیں جس طرح ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اب اس کمپاؤنڈ میں دیکھیں آپ نے لونگیسٹ چین سیلیکٹ کرنی ہے ایک تو چین وہ ہے hältے یہ باری لیکن ہم اس میں یہ سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ایک پانکشنل گروپ پائے رہتا ہے ڈبل بانٹ تو آپ نے وہ والی چین سیلیکٹ کرنی ہے جس میں ڈبل بانٹ پائے جائے گا تو وہ چین دیکھیں یہ بن رہی ہے یہ والی چین ایک دو تین چار پانچ ہے اس میں اگرچہ چھے کاربن ہے لیکن ڈبل بانٹ اس چین میں موجود ہے تو اس لیے ہم یہ والی چین سیلیکٹ کریں گے نہ کہ یہ والی چین جس میں آٹھ کاربن تھی لیکن کوئی ڈبل بانٹ یہاں پہ نہیں تھا اس چین میں ہم وہ چین سیلیکٹ نہیں کر سکتے جس میں ڈبل بانٹ موجود نہ ہو اگرچہ اس میں آٹھ کاربن تھی لیکن ڈبل بانٹ نہیں تھا اس لیے آپ اس کو سیلیکٹ نہیں کریں گے آپ یہ والی چین سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ ڈبل بانٹ پائے دکھتا ہے تو نمبرنگ آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے نمبرنگ آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اس ہینٹ سے سٹارٹ کرنی ہے جو نیرر ہو ڈبل بانڈ کے آپ دیکھیں مثلا کیسے آپ ادھر سے نمبرنگ 1,2,3,4,5,6 کریں تو یہاں پہ ڈبل بانڈ آپ کو پانچ بھی کاربن پہ ملے گا لیکن یہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کریں تو آپ کو ڈبل بانڈ پہلی کاربن پہ ہی مل جائے گا تو آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ ڈبل بانڈ آپ کو لور نمبر گین کرتا ہوا ملے گا یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 ادھر سے نمبرنگ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ جو ہے وہ لور نمبر گین کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دوسرا جو ہے کمپاؤنڈ یہ اس کا کیا بن گیا یہ سب جو شیئنٹس بن گیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں اینڈ پروپائل کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے اینڈ پروپائل تو دیکھیں لازٹ اپ ہم نے الکین پڑا تھا چھے کاربن جس میں پائل آتی تھی اس کو آپ نے ہیکزین کہا تھا اس کے اینڈ پہ اینڈ ای آیا تھا یہ چھے کاربنوں والی لیکن اس میں ڈبل بانڈ ہے تو لہٰذا اس کا نام ہم کیا رکھیں گے اس کا نام ہم لکھیں گے ہیکزین کیا لکھیں گے ہیکزین لکھیں گے کس پوزیشن پہ ہے ڈبل بانڈ پہلی پوزیشن پہ تو یہ ہوا ہے تو دوسری پوزیشن پہ سبٹیوشنٹس لگا ہے سبٹیوشنٹس ہے کونسا ہے پروپائل اینڈ پروپائل تو 2 اینڈ پروپائل 2 اینڈ پروپائل 1 ہیڈزین اس کمپاؤنڈ کا نام بنچاہے گا تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا لونگ ایک چینڈ سلٹ کی جس میں کیا پائے رہتا ہے ڈبل بانڈ پائے رہتا ہے اس کے بعد آپ نے دبل بانڈ کی پوزیشن کو انڈیکیٹ کیا بائی نمبرنگ سے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے دبل بانڈ لوور نمبر گین کریں اس کے بعد آپ نے سبٹیوشنٹس کو نام دینا ہے تو یہ بن گیا ہے 2 اینڈ پروپائل 1 جو ہے ہیڈزین جس کا مطلب دوسری کاربن پہ پروپائل لگا ہوا ہے اور پہلی کاربن پہ کیا یہاں پہ دبل بانڈ پہلی اور دوسری کاربن کاربن کے دمیانے جہاں پہ کیا ہے دبل بانڈ ہے اسی طرح نیکس دیکھیں ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے CH3 CH3 CH دبل بانڈ CH CH یہاں پہ اب ہم کوئی گروپ لگا لیتے ہیں CH3 اور یہ آگیا CH3 CH3 CH دبل بانڈ CH CH CH3 CH3 اب اس کو دیکھیں نام آپ نے کیسے دے رہا ہے اب دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے نامرین یہ یہاں سے یہی آپ کے پاس لونگ ایس چین ہے یہ دیکھئی ایک دو تین چار پانچ یہ لونگ ایس چین اور دوسری یہ بھی بن سکتی ہے ایک دو تین چار پانچ جو مرزی سٹارٹ کر دی جو مرزی آپ سلیکٹ کر لیں کیونکہ دونوں میں ایک ہی آپ کو سلیکٹ کر رہا ہے اگر آپ یہ والی سلیکٹ کرتے ہیں پھر بھی کہہ them وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے یہ guest ni اور آپ ایضت سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈبل بimated چوہے ڈبل بانڈ کس پوزشن پہ ڈبل باعبن پہلی والی کاربن کو آپ لیتے ہیں پہلے والی کاربن کو آپ لیں گے یہاں پہ ڈبل بانڈ وہاں پہ گینا جائے گا کہ ڈبل بانڈ تیسری کاربن اور چوتھی کاربن کے درمیانے ایدھر سے سٹارٹ کریں تو ڈبل بانڈ آ رہا ہے تیسری پوزیشن پر لیکن جب آپ ایدھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلی کاربن یہ دوسری کاربن یہ تیسری کاربن یہ چوتھی کاربن اور یہ کونسی ہوگی پانچ کی کاربن تو ادھر سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو ڈبل بانڈ آپ کو دوسری کاربن پر مل رہا ہے تو آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ لور نمبر گین کرے اب یہ والا آپ نہیں یہاں پر سلیٹ کر سکتے ادھر سے نمبرنگ آپ نہیں کریں گے آپ ادھر سے کریں گے جہاں سے ڈبل بانڈ لور نمبر گین کرے گا آپ نے الگین میں پڑا تھا کہ نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سبسٹیو چینٹس لور نمبر گین کریں لیکن جب آپ الکین کی بات کرتے ہیں جب بیچ میں ڈبل بانڈ آ جاتا ہے تو آپ ڈبل بانڈ کو پریارٹی دیتے ہیں کس کے اوپر سبسٹیو چینٹس کے اوپر تو آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ لور نمبر جو ہے گین کرے گا تو آپ نے یہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے 1, 2, 3, 4, 5 تو اس کا نام کیا بن جائے گا اس کا نام دیکھیں یہاں پہلے آپ نے سبسٹرٹس لکھنے ہوتی ہیں سبسٹرٹس کس پوزیشن پہ ہے چوتھی پہ اس کا نام کیا ہے میتھائل تو یہ بن گیا فور میتھائل فور میتھائل اس کے بعد ڈبل پانڈ کی پوزیشن آپ نے بتانی ہے ڈبل پانڈ کس پوزیشن پہ ہے دوسری اور تیسری کے ترمیان تو ہم دوسری جو پہلے والی کاربن ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہائیپن لگائیں گے دوسری اور تیسری کاربن کے دمیان یہاں پہ کیا ہے ڈبل پانڈ ہے اسی طرح نیکس دیکھیں نیکس اور ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ابھی لکھتے ہیں یہاں پہ نیکس کمپاؤنڈ سی ایچ تھری سی سی ایچ ٹو سی ایچ تھری ڈبل بانڈ سی ایچ سی ایچ تھو سی ایچ تھو سی ایچ تھری اب دیکھیں اس چین میں دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہی اس کمپاؤنڈ میں سب سے پہلے تو آپ نے چین سیلیکٹ کرنی ہے ایک تو یہ چین جو سامنے پڑی ہوئی ہے یہ والی اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے کاربن ہے اس میں ڈبل بانڈ بھی ہے لیکن اور دیکھیں کوئی پوسیبلٹی ہے یہاں پہ اگر آپ یہ والی چین دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو یہاں سب سے پہلے ہوں یہاں سب سے پہلے تو یہاں سب سے مرسل اگر یہاں سب سے مرسل الس اگر سٹارٹ کرنی ہے یا ایدر سے سٹارٹ کرنی ہے ایدر سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے جب آپ نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے one two three four five six seven تو یہ دیکھیں ڈبل بانڈ آپ کو تیسری کاربون پہ مل رہا ہے دیکھیں اگر آپ ایدر سے سٹارٹ کرتے ہیں one two three four تو پھر آپ کو ڈبل بانڈ کی اس پوزشن پہ ملنا تھا چوتھی پوزشن پہ ملنا تھا اگر آپ ایدر سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو آپ کو ڈبل بانڈ کی اس پوزیشن پر ملنا تھا چوتھی پوزیشن پر تو ایک ڈیجٹ آپ کے پاس تری ہے ایک ڈیجٹ آپ کے پاس پور ہے تو تھری نمبر چھوٹا ہے پور نمبر کیا ہے بڑا ہے تو اس لیے آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ آپ کو لور جو ہے نمبر گین کرتا ہوا ملے گا تو آپ نے ہیتر سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے وان دو تری پور پائی سکس اور ہے سیم وہ تو کوئی سبٹیچنٹس نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں تیسری کاربن پر کیا ہے یہاں پہ ڈبل بانڈ تو یہاں پہ تھری لکھیں گے پھر یہاں پہ لگائیں گے ٹھوٹال نمبر کاربنز کتنے ہیں یہاں پہ سات سات والے کو ہم کیا کہتے ہیں ہیپٹین کہتے ہیں یہاں پہ ڈ Ni ہے ہیپٹین تری میتھائل تری جو ہے ہیپٹین تیسری پوزیشن پر میتھائل لگا ہے اور تیسری پوزیشن اور چوتھی پوزیشن کے درمیان میں کیا ہے دبل بارڈ ہے تو پہلے والی کارپل کو آپ یہاں پہ نام میں لکھنے گے اسی طرح دیکھیں وہ کمپاؤن ہمارے پاس ہے میں یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ CH3 CH2 CH2 CH3 یہاں پہ دبل بارڈ لگا دیں CH لگا دیں CH2 لگا دیں یہاں پہ CH3 لگا دیں یہاں پہ پھر CH3 لگا دیں اب دیکھیں یہاں پہ اب یہ ایک ایسا کمپاؤن ہے جس میں جو دبل بارڈ ہے دبل بارڈ ایدھر سے سٹارٹ کریں یا ایدھر سے سٹارٹ کریں جہاں سے مرضی سٹارٹ کریں وہ چوتھی پوزیشن پہ آ رہا ہے مثل کیسے اگر آپ ایدھر سے سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3,4 یہ چوتھی پوزیشن پہ آپ کو دبل بارڈ مل رہا ہے 5,6,7,8 اگر آپ ایدھر سے سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 پھر بھی دیکھو آپ کو چوتھی پوزیشن پہ ڈبل بارڈ مل رہا ہے ایدھر سے سٹارٹ کریں پھر بھی چوتھی پوزیشن پہ ایدھر سے سٹارٹ کریں پھر بھی آپ کو چوتھی پوزیشن پہ ڈبل بارڈ آپ کو مل رہا ہے اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جائے کہ ڈبل بارڈ ڈبل بارڈ دونوں طرف سے ایک جیسا نمبر گین کریں تو پھر آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ نے واپس سبچو چینٹس کو دیکھنا ہے کہ سبچو چینٹس جو ہے وہ لوور نمبر کس طرف سے گین کرنا ہے جس طرف سے سبچو چینٹس لوور نمبر گین کریں آپ نے وہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کرنا ہے اب دیکھیں ایدھر سے نمبرنگ سٹارٹ کرتی ہے تو سبچو چینٹس دوسری پوزیشن پہ آرہا ہے ایدھر سے نمبرنگ سٹارٹ کرتی ہے ایک چوتھی پوزیشن پہ آ رہا ہے اور ایک ساتھوی پوزیشن پہ آ رہا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے سانی رہیں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سبچوچنٹس دوسری پوزیشن پہ آتا ہے اور ساتھ کس پوزیشن پہ آتا ہے پانچوی پوزیشن پہ لیکن جب آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سبچوچنٹس آپ کو ملتا ہے کس پوزیشن پہ ادھر سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں چوتھی پوزیشن پہ ملتا ہے اور ساتھ کس پوزیشن پہ ملتا ہے ساتھی پوزیشن پہ تو دیجٹ یہ والا بڑا ہے یا یہ والا بڑا ہے یہ والا بڑا ہے تو یہ آپ سیلیکٹ نہیں کر سکتے ادھر سے آپ سیلیکٹ نہیں کریں گے ادھر سے آپ نمبرنگ نہیں کریں گے آپ ادھر سے نمبرنگ کریں گے تو آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے سچوشنٹ سلوبر نمبر گین کریں اس کنڈیشن میں جب ڈبل بانڈ جو ہے ڈبل بانڈ دونوں کناروں سے ایک ہی پوزیشن پہ آ رہا ہوں تو آپ نے نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے سبچٹینٹس جا رہا ہے وہ لور نمبر گین کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ یہ آٹھ کارنوالا کمپاؤنڈ ہے ایک سبچٹینٹس یہ لگا ہوا ہے دوسرا سبچٹینٹس یہ لگا ہوا ہے ایک دوسری پوزیشن پہ ہے ایک پانچ میں پوزیشن پہ ہے ہائپن لگائیں گے دائی لکھیں گے دائی میتھائل اس کے بعد یہاں پہ پھر ہائپن لگائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے پوزیشن آپ نے ڈیکیٹ کرنی ہے ڈبل بانڈ کی وہ کس پوزیشن پہ ہے وہ چوتھی پوزیشن پہ فور لکھیں گے پھر ہائپن لگائیں گے ٹوٹل آپ کے پاس نمبر اف کاربنز کتنے ہیں آٹھ تو یہ آ جائے گا اپ تین اپ تین تو ٹو فور ہے ٹو فائی ٹو فائی ڈائی میتھائل فور اپ تین اس کا مطلب دوسری اور پانچ میں پوزیشن پہ دو سبچیٹرنٹس لگائیں ہیں ڈائی اس کی لفظ استعمال کیا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں سبچیٹرنٹس چوتھی پوزیشن پہ کیا ہے یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے یہ اس وقت تھا جب دونوں طرف ڈبل بانڈ ہے ایک جیسے نمبر گین کریں تو نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سبچیٹرنٹس کہاں سے نمبر دیا وہ لوگر گین کر رہا ہے تیچی طرح دیکھیں ایک اور کمپاؤنڈ یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے یہاں پہ لکھتے ہیں CH3 CH CH3 CH2 یہاں پہ لکھتے ہیں CH ڈبل بانڈ CH2 CH3 یہاں پہ CH2 پھر لکھ لیں CH پھر یہاں پہ لکھ لیں CH3 یہاں پہ لکھ لیں برومی اب دیکھیں یہ کیا کنڈیشن ہے اب دیکھیں اب اس کمپاؤنڈ کو دیکھیں درہا پڑا سا گول کریں اس کے اوپر آپ ادھر سے نمبر ایک سٹارٹ کریں گے یا ادھر سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے مرضی سٹارٹ کریں ڈبل بانڈ یہ کی پوزشن بھی آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کریں 1,2,3,4,5,6,7,8 ٹھیک ہے جب آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں کیا ہوتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 سب بھی دیکھیں یہ چوتھی پوزشن پہ ڈبل بانڈ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کیا چوتھی پوزشن پہ ڈبل بانڈ آیا ادھر سے سٹارٹ کیا پھر بھی چوتھی پوزشن پہ ڈبل بانڈ آیا دوسرا پرابلم کیا آگیا ہے یہاں پہ جو سبسٹیچنٹس ہیں ادھر سے سٹارٹ کریں دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کریں پھر بھی یہ سبسٹیچنٹس دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے اب یہ دونوں دیکھو چیزیں جو ہم نے لازٹ فارملے میں دیکھی تھی اگر ڈبل بانڈ ایک پوزیشن پہ آ رہے تو نیکسٹ آپ نے کام کرنا ہے سبسٹیچنٹس کا کہ وہ کہاں سے لوگر نمبر گین کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں دونوں طرف سے ڈبل بانڈ بھی ایک جیسے نمبر گین کر رہا ہے دونوں طرف سے جو سبسٹیچنٹس لگے ہوئے ہیں پہلے پہلے وہ دونوں طرف سے دوسری دوسری پوزیشن پہ آ رہے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے پھر آپ نے اگلا سبسٹیچنٹس دیکھنا ہے یہ دو سبسٹیچنٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں دونوں ایک جیسے نمبر گین کر رہے ہیں ڈبل بانڈ بھی ایک جیسے نمبر گین کر رہے ہیں پھر ان دولوں کے علاوہ کوئی دیکھیں سبسٹوچنٹس لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں پڑس کے یہ والا سبسٹوچنٹس لگا ہوا ہے یہ ادھر سے سٹارٹ کریں گے تو چوتھی پوزیشن پہ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کریں تو کس پوزیشن پہ آ رہا ہے پانچ بھی پوزیشن پہ آ رہا ہے تو آپ نے جب یہ دیکھنا ہے کہ دبل پانٹ ایک جیسے نمبر گین کر رہے ہیں پہلے پہلے جو سبسٹوچنٹس لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایک جیسے نمبر گین کر رہے ہیں پھر آپ نے نیکسٹ سبسٹوچنٹس کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ جو لگیں ہوں گے کہ وہ کس پوزیشن پہ آ رہا ہے اگر وہ جس پوزیشن سے لوور نمبر گین کرے تو آپ نے نمبر گین وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب ادھر سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے ایسے نمبر گین آپ سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے یہ سبسٹوچنٹس لگی پوزیشن پہ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کریں تو یہ سبشیفرینٹس اس پوزیشن پہ آتا ہے یہ پانچھوی پوزیشن پہ آتا ہے تو اس کا اگر آپ نام لکھیں تو دیکھیں ادھر سے جب آپ سٹارٹ کریں اب یہ اولانی آپ نے کرنا یعنی کہ ادھر سے نمبرنگ آپ نے سٹارٹ ہے نہیں کرنی آپ نے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے اس طرف سے جہاں سے یہ اگلا سبشیفرینٹس لور نمبر گین کر رہا ہے اب یہ والے دونوں تو ایک طرف تھے یہ بھی دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے یہ بھی دوسری پوزیشن پہ آ رہا تھا اور یہ ڈبل بارڈ بھی دوسری پوزیشن پہ آ رہا Party دونوں تو seçож پہنے کبھٹے آپ نے کیا کرنا ہوگا ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوگا ہے اگلے پر لکھٹے سپشیفرینٹس کو zent کے نام دیکھیں ایک گئے آنے آپ کے پاس سپشیفرینٹس ہیں ایک گئے آپ کے پاس برومو ہے ایک آپ کے پاس کون سا ہے اتھائل ning اور ایک گئے ہیں ہے میٹھائیل ہے اس کو آپ نے Ancient salon ہے ایک برومو ایک إثائل دوسرا کون سا ہے میتھائل ان میں نحت انutlichرینا سب سے جو پہلے آتا ہے پہلے کون سا آتا ہے پرومو آتا ہے کس پوزشن پہ ہے دوسری پوزشن پہ لکھنے پھر ، دعاحت برومو بھر آجائے اب آگไป اثائل اور میٹھائل کیسی پدیشن پہلے آتا ہے پھر ، جو ہے معنی فور چھو خلی اثر جو ہے اثائل پھر jug پھر اس کے بعد کیا لکھیں گے ہم یہاں پر ہائائپن لگائیں گے میتھائل کس پوزشن پر یا سات پی میتھائل آگے آپ نے کہا بتانا ہے؟ ڈبل ہوم کی پوزشن بتاناگی ہے ڈبل ہوم کی کچری پوزشنِ پج تو ہاشاں پر ہائیہ پ لملے لگا کے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ا parag④ tradis 4 لکھ کے آپ نے اگر یہاں پر کہہ لکھنا ہے؟ hop13 کیا لڑنا ہے؟ آپ کو flowers σی oh firstly 8 projection co Ganze اسی طرح چیزیں اسی طرح آجت دیکھیں سیپل ہی سارے کمپاؤنڈ سارے نام دینے کا طریقہ ہے اپنے آجتی ایسی ایچ دی ایچ دین جب چیز vantage ایسی ایسی ایچ سی ایچ و یہاں پہ یا اہر سے seksارٹ کریں گے یا اہر سے seksارٹ کریں گے اہر سے seksارٹ کریں گے لورہ نمبر یہاں سے geat کر رہے ہیں یہ پہلی کارپن میں جب برمان آگیا ہے اسے کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے چار کارپنالکوں کیا کہتے ہیں چار کارپنالکوں کو بیوٹین کہا جاتا ہے چاہیے کہیں گے پہلی کارپن اور دوسری کارپن کے درمیان دبل بان یہاں پہ لگا ہو اسی طرح اور یہاں پہ لکھتے ہیں کمپاؤنس تاکہ آپ اچھی طرح اس کو کنسپٹ کو کلیر کر لیں یہ نومل کھیچر کے حلقین کے اس طرح دیکھیں یہاں پہ ایک کمپاؤنڈ ہے سی ایج تری سی سی ایج تری سی ایج تری یہاں پہ سی ایج ٹو لکھیں یہاں پہ سی ایج لکھیں یہاں ڈبل بانڈ سی سی ایج تری یہ سی ایج ہے اب اس کمپاؤنڈ کو دیکھیں اب نمبریں ایدر سے سٹارٹ کریں گے یا ایدھر سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر لور نمبر گین کر رہا ہے یہ ڈبل بانچ ہے 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس تین یہاں پر سبجیوچنٹس ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا ایک یہ والا ٹھیک ہو گیا کس کس نمبر پہ آئیے دوسری پوزیشن پہ اس کے بعد پانچ پوزیشن پہ دیکھو دو سبجیوچنٹس لگے رہے ہیں میتھائل میتھائل اس لیے پانچ کو آپ دو دفعہ لکھیں گے ٹرائی کا لگتہ استعمال کریں گے ٹرائی میتھائل اچھا یہ 6 کاربن ہے تو 6 کاربن میں دیکھیں ڈبل بانڈ کی اس پوزیشن پہ ہیں دوسری پوزیشن پہ 2 لکھیں آگے کا لکھیں آپ ٹھیکزین ٹھیکزین کا مطلب 6 کاربن دو کا مطلب یہاں پہ دوسری اور ٹیسری کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ٹو فائیب ٹرائی میتھائل کا مطلب دوسری پانچ میں پھر پانچ پوزیشن پہ لگے ہوئے یہ میتھائل گروپ ٹیم یہاں پہ میتھائل گروپ لگتے ہیں اسی طرح باقی تمام کمپاؤنس کو آپ پہ نام دے دیں اب یہ الکائن کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے جہاں جہاں ڈبل بانڈ تھی اگر وہاں ٹرپل بانڈ آ جائیں تو آپ نے یہاں پہ ہیکزین کی جگہ آپ نے کیا کر دینا وہاں پہ ہیکزائن کر دینا بیوٹین ہے تو وہاں بیوٹائن کر دیں گے پینٹین ہے تو وہاں بھی کیا کر دیں گے پینٹائن کر دیں گے سو سیمپل یہاں پہ ایک دو کمپاؤنس اس کے بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ وہ بھی سمجھ آئیں اس طرح دیکھیں یہاں پہ ایک کمپاؤنس لکھتے ہیں سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ ایٹریپل بانڈ سی ایچ سی ایچ ٹو جو ہے آگے لکھ لیں سی ایچ تھری اب اس کو ذرا نام دیں کیسے نام دیں گے ایدھر سے سٹارٹ کریں گے یا ایدھر سے سٹارٹ کریں گے ایدھر سے نام دنگ سٹارٹ کریں گے وان تو تھری سیم ویسے اتنی کا کار ہے صرف آپ نے یہاں پہ ٹرپل بانڈ کو دیکھنا ہے اس کی لونگا سٹین آپ نے سٹیک کرنی ہے تو یہ کس پوزیشن پہ ہے ٹرپل بانڈ پہلی اور دوسری کارمن پہ تو پہلا نمبر آپ یہاں پہ شو کریں گے ٹوٹل نمبر آف کاربنز کتنی ہے چار چار والے کو آپ کیا کہتے تھے پیوٹین کہتے تھے اس وقت جب سارے بانڈ سنگل تھے پیوٹین کہتے تھے اس وقت جب کم سے کم ایک بانڈ دبل آ گیا پیوٹائن کہیں گے اس وقت جب کون سے بانڈ ہوتے ہیں ٹرپل بانڈ تو یہ پیوٹائن کہیں گے یہاں پر اس کو کس پوزیشن پہ ہے یہ ٹرپل بانڈ پہلی اور دوسری کارمن کے درمیان تو پہلا نمبر یہاں پہ لکھیں گے وان جو ہے پیوٹائن اس کا کیا ہوگا نام اسی طرح اگر فرسکی آپ کے پاس ایک چین ہے اس میں دو دبل بانڈ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے دائی این کا لفظ استعمال کریں گے پرائی این کا لفظ استعمال کریں گے لپین آ جائیں ٹیٹرائین کا لفظ استعمال کریں گے جب چار آ جائیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں جس طرح یہ ہے سی ایچ دو ہے دبل بانڈ سی ایچ ہے سی ایچ ہے آگے دبل بانڈ سی ایچ دو ہے تو یہاں سے مردی نمبر نہیں سٹارٹ کرنے ادر سے کرنے دونوں طرف سے ایک ہی جیسے انہوں نمبر اگرین کر رہے ہیں دبل بانڈ جو ہے وان ٹو تھری جو ہے یہ فور اب دیکھیں کس پزیشن پہ ہے پہلی پزیشن پہ اور کس پزیشن پہ ہے تیسری پزیشن پہ دبل بانڈ ان کو آپ اپنے انڈیکیٹ بھی کرنے وان ٹری جو ہے آگے کے لکھیں گے بیوٹا بیوٹا ڈائی این ڈائی این کا مطلب کیا کہ دو دبل بانڈ ہیں بیوٹا کا مطلب کیا ہے کہ چار کاربن چار کاربن ڈائی کا مطلب دو این کا مطلب دبل بانڈ تو وان ٹری ایک پہلی اور دوسری کاربن کے درمیان ایک تیسری اور چوتھی کاربن کے درمیان تیسری اور چوتھی کاربن کے درمیان جو دبل بانڈ ہے اس میں سے صرف 3 لیں گے 1 اور 2 کے درمیان جو دبل بانڈ میں اس میں سے صرف 1 لیں گے اس کو شو کرنے کے لیے دبل بانڈ کو تو یہ الکین کا نومنکیچر تھا اچھا کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتی ہیں کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتی ہیں کہ جہاں پہ دبل بانڈ بھی آ جاتا ہے اور ٹرپل بانڈ بھی آ جاتا ہے اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے مثال پہ تو پہ جس طرح دیکھیں یہ سی ایچ ہے ٹرپل بانڈ سی یہاں پہ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ پھر آپ دبل بانڈ لگا لیں اب اس میں دیکھیں دبل بانڈ بھی آ گیا تو یہاں پہ آپ نے نمبرنگ وہاں سے کرنی ہے جہاں سے دبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک لور نمبر گین کر رہا ہے اب دیکھیں نمبرنگ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں ایک دو تین چار پانچ جہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کریں کیونکہ ادھر سے دیکھیں یہ ٹرپل بانڈ تھا یہ لوگر نمبر گین کرے گا اگر آپ ادھر سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا جو بانڈ آ رہا ہے دبل بانڈ وہ دوسری پوزیشن پہ آئے گا دوسری تیسری چوتری یہ دیکھیں پانچ بھی تو یہاں سے دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے آپ یہ والا نہیں لیں گے آپ یہ والا لیں گے جہاں سے یہ لوگر نمبر جو ہے وہ گین کر رہا ہے تو اس کا نام کیسے لکھیں گے جس کا نام لکھنے کے لئے دیکھیں آپ کے پاس ایک دبل بانڈ ہے اور ایک آپ کے پاس کونس ہے ٹرپل بانڈ ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے دبل بانڈ جیتا سے آپ نے دیکھو نمبر گین سٹارٹ کی وان ٹو تھری فور دبل بانڈ کہاں پہ ہے تیسری پوزیشن پہ تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے تھری پینٹین تھری پینٹین ہائیفن وان آئین کہ تیسری کاربن اور چوتھی کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ پہلی اور دوسری کاربن کے درمیان کیا ہے یہاں پہ ٹریپل بانڈ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپاؤنڈ سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سی ٹریپل بانڈ سی سی ایچ اب دیکھیں یہاں سے دیکھیں ایدھر سے سٹارٹ کریں گے یا ایدھر سے سٹارٹ کریں گے اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈبل بارڈ کو پریارٹی دینی ہے یا سنگل بارڈ کو دینی ہے پس یہ دیکھنا ہے کہ جو نوبر نمبر گین کرے گا یہ در سے یہ نوبر نمبر گین کر رہا ہے تو اس کا نام کیا بن جائے گا اس کا نام آپ لکھیں اس کا نام آپ کو لکھ سکتے ہیں یہ ون پینٹین ون پینٹین ہائپن ہری وائن یہاں پہ دیکھیں کہ پینٹین ہے پانچ کاربن ہے پہلی اور دوسری کاربن کے دمیان دبل بارڈ یہ تیسرا نمبر شو کر رہا ہے تیسری اور چوتی کاربن کے دمیان وائن کا مطلب کیا یہاں پہ یہاں پہ triple بارڈ ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں مثال کے دور پہ یہ دیکھیں مثال کے دور پہ ch triple بارڈ c ch یہاں پہ ch 3 ch یہاں پہ آگیا دبل بارڈ اب دیکھیں یہاں پہ جہاں سے نمبری سٹارٹ کریں گے یا جہاں سے سٹارٹ کریں گے ادھر سے سٹارٹ کریں 1 2 3 4 5 ادھر سے سٹارٹ کریں 1 2 3 4 5 اب دیکھیں اب جب اس طرح کی condition آ جائے ادھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں double bond پہلی position پہ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں people bond پہلی position پہ آ رہا ہے جب اس طرح کی competition آ جائے کہ دولوں طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ double bond پہلی position پہ آ رہا ہے people bond پہلی position پہ آ رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں people bond پہلی position پہ جہاں سے سٹارٹ کریں ڈبل بارٹ پہلی پوزشن پہ تو پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے پھر آپ نے پریارٹی دینی ہے ڈبل بارٹ کو سب چیٹس بھی دیکھیں سب چیٹس بھی یہاں پہ دیکھیں سب چیٹس بھی دونوں طرف تیسری پوزشن پہ ہی آ رہا ہے جہاں سے سٹارٹ کریں ڈبل بارٹ پہلی پوزشن پہ ہی آ رہا ہے جہاں سے سٹارٹ کریں ڈبل بارٹ کو پریارٹی دینی ہے تو آپ نے دول سے سٹارٹ کرنی گا اس کا نام کیا بن جائے گا اس کا نام کیا بن جائے گا؟ سب سے پہلے آپ یہ سبشیشنٹس کا نام دیں سبشیشنٹس تیسری پوزیشن پہ ہے نام کیا ہے اس کا میتھائل ری میتھائل ری میتھائل ایفن ٹو جو ہے پانچ کارمن ہے ٹو لکھے آگے پینٹین لکھ دیں ٹو پینٹین ٹو نہیں لکھنا آپ نے ون لکھنا یہ وان پوزیشن پہ نا یہ دیکھ ری میتھائل وان پینٹین نیکس جو ہے چوتھی پوزیشن فlove پس patent توجہ تو ہمارے ناسوس و مامل�� دوسری انگیز ہمارے ناسوس ہمارے ناس افہارم 1700 شن و ملت Vocês جو دوران کے دمیان یہاں پہ کیا ہے ٹریپل بانڈ ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں کہ اگر دیکھیں یہاں پہ ٹریپل بانڈ ڈبل بانڈ دونوں ایک ہی پوزیشن پہ آ رہے ہیں تو آپ نے ڈبل بانڈ کو گریارٹی دینی ہے یہاں سے نمبرک سٹارٹ کرنی ہے ایک دفعہ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نیچے والے کمپاؤنڈ میں ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ایک ہی پوزیشن پہ ہے سبجوچنٹس پہ دولوں طرف سے ایک ہی پوزیشن پہ آ رہا ہے ایک دفعہ اسے کریں ایک دفعہ اسے کریں ایک دفعہ اس میں آپ نے کس کو گریارٹی دینی ہے ڈبل بانڈ کو اپنے ادھر سے نمبرک سٹارٹ کرنی ہے دوسری طرف سے آپ نے سٹارٹ ہے نہیں کرنی وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ جو ہے وہ لوگر نمبر گین کرے گا یہاں پہ ریکھیں وان ٹو تھری پور پائی سکس ادھر سے آپ نمبرک سٹارٹ کرتے ہیں ڈبل بانڈ پہلی پوزیشن پہ ادھر سے نمبرک سٹارٹ کریں ٹپل بانڈ پہلی پوزیشن پہ جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے سبجوچنٹس کو کہ سبجوچنٹس پر ادھر سے نمبرک سٹارٹ کرتے ہیں تو سبجوچنٹس ٹیسری پوزیشن پہ رہا ہے ادھر سے نمبرک سٹارٹ کرتے ہیں تو سبجوچنٹس وان ٹو تھری فور چوتھی پوزیشن پہ آ رہا ہے تو آپ نے جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے ڈبل اور ٹپل بانڈ دونوں ایک ہی پوزیشن پہ آ جائے ساتھ سبجوچنٹس لگا ہو لیکن سبجوچنٹس سبجوچنٹس جو ہے ڈبل بانڈ کے زیادہ نزدیک ہو تو آپ آپ نے اس طرح سپری گن کرے گا کہ یہاں سے استعمال ہیں کمپاؤنڈ ایک ڈو ٹین چار پانچ کچھ اپنے ایک ہاں پر بانند لگا یا آپ نیم پر اور کمپاؤنڈ اس کی کو پڑی پھلے نظر ہے دینا بیٹی جو پہ رśی اس کے realize شکرہ دیں کہ اس کا اُس کا درسم فقط اس کا мож لینکہ خوری کونکہ خوری کونکوں ملائی خوری پھیそんな کار ر string کو یہ ماں کا dealہ ہے جب اس طرح کانلے چیزم آرہے ہیں تو آپ نے سبیشنٹ شک پیس کر رہا ہے سبیشنٹ چیزم اپنے لور نمبر گین کرئیے نئبون میں سبیشنٹ جہاں سے اسٹارٹ کہنی ہے اوپر CORPAS اہنے سبیشنٹ سیدہ سے لور نمبر گین کر رہا تھا ۔ پرانے لور نمبر گین کر رہا تھا. دیکھئے ڈیشنٹ سیدہ سے لور نمبر گین کر رہا تھا بالکر όرح سیدہ ہے موسیقی